اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں لیکچرزا پیزکس ڈیل سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے انٹرنیشنل سسٹم اپ یونٹس اس کو جاننے سے پہلے ہمارے لئے جاننا لازمی ہے آخر میں ہم پڑھیں گے انٹرنیشنل سسٹم اپ یونٹس تو سٹارٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل سسٹم اپ یونٹس انٹرنیشنل سلامتی چونٹس اسٹوڈنٹس اپ یونٹس جانس اپ یونٹس جانس اپ یونٹس دے ہیں انٹرنیشنل سسٹیون quienٹس شھیومتی چونٹس جانس اپ یونٹسELLI یونٹ وہ سٹینڈرڈ ہے وہ مایار ہے جس سے ہم پیزیکل کونٹیٹیز کی میجرمنٹ کرتے ہیں وہ پیزیکل کونٹیٹیز جن کی مقدار معلوم نہ ہو ان کی میجرمنٹ ہم کرتے ہیں یونٹ سے یہ سٹینڈرڈز ہے اگر ہم یونٹ کے اگزامپلز لکھیں تو پرس کریں ہم لیند کی میجرمنٹ کرتے ہیں فوٹ کے ذریعے یہ ایک سٹینڈرڈ ہے اسی طرح ہم لیند کی میجرمنٹ کرتے ہیں میٹر کے ذریعے یہ بھی ایک سٹینڈرڈ ہے اسی طرح ہم ماس کی میجرمنٹ کرتے ہیں کلوگرام کے ذریعے یہ ایک سٹینڈرڈ ہے اسی طرح ہم سپیڈ کی میجرمنٹ کرتے ہیں میٹر پر سیکنڈ ایک سٹینڈرڈ ہے اسی طرح سنٹی میٹر پر سیکنڈ یہ بھی سپیڈ کے میجرمنٹ کے لیے ایک سٹینڈرڈ ہے یہ ساری ہی سٹینڈرڈ اور بھی کئی سٹینڈرڈ ہیں جن سے ہم پیزیکل کوانٹیز کو میجر کر سکتے ہیں ان سٹینڈرڈ کو یونٹس کہتے ہیں اب کوئیسن کہ یونٹ کون مقرر کرتا ہے یونٹس کو کس طرح مقرر کرتا ہے اور ایک یونٹ میں ایک سٹینڈرڈ میں کون سی خصوصیت ہونی چاہیے اس پر ہمارا پریویس لیکچر اسی پر تھا اس پر ہم نے ایک لیکچر بنائے ہے میں نے ڈسکرپشن میں اس کا لن دیا ہوا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یونٹ کون مقرر کرتا ہے کس طرح مقرر کرتا ہے اور ایک یونٹ میں کون سی خصوصیت ہونی چاہیے دوسری چیز ہم ڈیفائن کرتے ہیں سسٹم آف یونٹس سسٹم آف یونٹس ست خلate ست خلپونيٹس ست خلپونے ست خلپون نمیرمی trade ست خلپ رویس ست خلپونیٹس یونٹس کا ایک نظام جو میجرمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے in different countries of the world, in different regions اس کو ہم system of یونٹس کہتے ہیں ایکزامپلز ہم لکھتے ہیں system of یونٹس کا ایکزامپلز نمبر ایک سی جی اس سسٹم نمبر ایک سی اس سسٹم نمبر ایک سی اس سسٹم یہ میں آپ کو چند مثالیں لکھی جو 1960 سے پہلے in different countries of the world استعمال ہوتی رہی یہ system of یونٹس ہے ان system of یونٹس پر detail ویڈیو وہ previous لکچر جس کا میں نے لنک دیا ہوا ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی detail میں نے اس لکچر میں دیا ہوا ہے اسی طرح different یونٹس میں conversion ہم کس طرح کریں گے ایک یونٹس ایک سسٹم کے یونٹس کو دوسرے سسٹم کے یونٹس میں کس طرح convert کریں گے یہ سارے conversion اور ان کا تفصیل میں نے اس ویڈیو میں دیا ہوا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم آتے ہیں اپنے topic کی طرف جو ہے international system of یونٹس تو اب ہم define کرتے ہیں international system of یونٹس it is a complete a complete set of units used for measurement of physical quantities all over the world all over the world is called international system of units and it is abbreviated as SI system international of units definition دونوں کا سیم ہے system of units and international system of units کا definition سیم ہے فرق سیم ہے کہ اس کو ہم all over the world international level پہ استعمال کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا before 1960 different countries of the world مختلف system of units استعمال کرتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو جو تجارت میں ترقی ہوتی گئی سارے ملک ایک دوسرے کے ساتھ امپورٹ انتجارت بڑھ گئی اسی طرح جیسے جیسے سائنٹیفک میجرمنٹ میں وہ تبدیلی آتی رہی اس میں گروت ہوتا رہا اسی وجہ سے پھر سائنٹیسٹ آف دی ورڈ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سارے دنیا کے لیے ایک ہی سسٹم آف انٹیون مقرر کیا جائے تو اسی وجہ سے نائنٹین سکسٹی میں انہیں جنرل کانفرنس آف انٹرنیشنل بیورو آف ویٹس اینڈ مئیر ان کا گیار وائج لیاس الیونت کانفرنس میں انہوں نے یہ مقرر کیا یہ سسٹم مقرر کیا کہ اب سارے دنیا کے لوگ اسی ایک سسٹم آف یونٹ میں مئیرمنٹ کریں گے اس انٹرنیشنل کی ڈیٹیل سسٹم انٹرنیشنل کمپرائزز آف تری ٹیپ آف یونٹ سسٹم انٹرنیشنل میں تین قسم کے یونٹ سے نمبر وان بیسک یونٹ نمبر ٹو ڈیرائیو یونٹ اینڈ نمبر تری سپلیمنٹری یونٹ آپ کے نائند کے لیول پر صرف دو قسم کے یونٹ آپ نے پڑھتے بیسک یونٹ اینڈ ڈیرائیو یونٹ اب انٹر کیفززز میں اس کے ساتھ آپ پڑھیں گے تین قسم کے یونٹ وہ ہے سپلیمنٹری یونٹ تو بیسک یونٹ ہم کرتے ہیں بیسک یونٹ کا دوز یونٹ جو دوسرے یونٹ سے انہصار نہیں کرتے ان کو بیسک یونٹ کہتے ہیں یہ یونٹ خود کیسے دوسرے یونٹ سے نہیں بنے لیکن ان سے دوسرے یونٹ بنائے جاتے ہیں ان کو ہم بیسک یونٹ کہتے ہیں سسٹم انٹرنیشنل میں ان کی تعداد ساتھ ہے ہر سسٹم میں بیسک یونٹ کی تعداد الگ الگ ہے سی جی ایس سسٹم میں ایف پی یہ وہ یونٹ سے جن کے نام میں نے لکھ ہے اس سبھل میں نے ان کے لئے بیسک پیزیکل کوانٹیڈیز کو بھی لکھا ہے کہ وہ کون سے پیزیکل کو میجر کرتے ہیں تو نمبر ون لنٹ لنٹ کے لئے سسٹم انٹرنیشنل میں میٹر یوز ہوگا اور اس کی علامت سمال ایم ہے ماس کو میجر کرنے کے لئے سسٹم انٹرنیشنل میں کلو گرام یوز ہوگا اور اسو کیجی سے ظاہر کرتے ہیں اسی طرح ٹائم سیکنڈ ٹیمپریچر وید کیلون الیکٹر کرن وید ایمپیر لائٹ انٹنسیٹی وید کینڈیلا اور امونٹ آب سبسٹنس وید مول یہ سیون بیسک فیزیکل کونٹیز ان سسٹم انٹرنیشنل اور انٹرنیشنل باقی تمام انٹس ان ہی سے بنے ہیں تو ڈیریوڈ انٹس ہم اب ڈیریوڈ انٹس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں دوز انٹس ویچ آر اپٹین بائی ملٹیپلائنگ اور ڈیوائیڈنگ ٹو اور مور بیسک یونٹس جب ہم دو یا دو سے زیادہ بیسک یونٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ ضرب دیتے ہیں ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں یا ڈیویجن کرتے ہیں یا دونوں عامل کرتے ہیں تو ان سے جو یونٹس وجود میں آتی ہے ان کو ہم ڈیریوڈ یونٹس کہتے ہیں ڈیریوڈ یونٹس کے علاوہ چند مثال میں لگتا ہوں آپ کو ڈیریوڈ یونٹس کے موس سیمپل ایریا 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 کو پتا ہے یہ لنس مٹیپلائی بائی ویٹ ہے یہ بھی لنس ہے اور یہ ویٹ بھی لنس ہے تو ہم اس کی یونٹ میٹر مٹیپلائی ویلیوم ویلیوم لنس مٹیپلائی بائی ویٹ مٹیپلائی بائی ہائٹ تو اس میں میٹر مٹیپلائی بائی میٹر مٹیپلائی بائی میٹر یہ میٹر کیوب بن گیا اس میں تری بیسک فیزیکل کونٹیٹیز مٹیپلیکیشن میں آئے ہیں اسی وجہ سے ویلیوم ایک ڈیریوڈ فیزیکل کونٹیٹی ہے اور میٹر کیوب اس کا ڈیریوڈ یونٹ ہے اسی طرح اگر ہم ڈنسیٹی لے کے ڈنسیٹی تو یہ ماس پر یونٹ والیوم ہے اسی وجہ سے اس کی یونٹ کیجی پر میٹر کیوب ہو گیا یہ بھی ایک ڈیریوڈ یونٹ ہے سپیڈ کے لیے ہم لے کے ڈیسٹنس ڈیویڈ بائی ٹائم تو میٹر پر سیکنڈ ڈیسٹنس لیند ہے اس کو میٹر میں میجر کرتے ہیں اور ٹائم سیکنڈ میں تو میٹر پر سیکنڈ یہ ایک ڈیریوڈ یونٹ ہے اسی طرح ایکسیلیریشن جس کی یونٹ میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہے بعض یونٹ ایسے ہوتے ہیں جو ایک سائنٹس کے نام پر ہوتے ہیں اس کی مثالہ کر میں آپ کو لکھو فورس اس کی یونٹ ایسیلیوڈ ایمی کے مطابق کیجی میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہے لیکن اس کو نیوٹن کہتے ہیں نیوٹن اس کو کیپیٹل ان سے ظاہر کیا جاتا ہے تو یہ نیوٹن یونٹ یہ نیوٹن آئیل کے نام پر ہے اور اس کو ہم کیپیٹل ان سے ظاہر کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی لیکچر میں ہم کنونشن فار رائٹنگ اس ایونٹ کریں گے کہ اس ایونٹ کو لکھنے کیا طریقہ ہوگا کس طرح ہم اس کو لکھیں گے وہ انشاءاللہ ہم اگلی لیکچر میں ڈسکس کریں گے اس نیوٹن کو آپ دیکھیں میں نے سمائل لٹرز میں لکھا ہے اور اس کی کیجی میٹر سکوئر پر سیکنڈ سکوئر ہے جس کو سپیسپکلی جول کہتے ہیں جول یہ بھی سینٹسٹ کے نام پر ہے تو ہم نے دیکھا دیفرنٹ ایپ آپ ڈیریوڈ یونٹ ڈیریوڈ یونٹ کی تعداد فکس نہیں ہے کہ ہم سارے یہاں لکھ دیں میں نے آپ کو چند مثال لکھ سینٹسٹ کے نام پر ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد رکھ نہیں ہوگی کہ اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہیں گے نیوٹن یہ کافی نہیں ہمیں یہ چیز یاد رکھنا لازمی ہوگی کہ نیوٹن کس چیز کے برابر ہے نیوٹن برابر ہے کیجی میٹر پر سیکنڈ سکوئر کے اسی وجہ سے آپ کو تمام پیزیکل کونٹیز کے لیے جو میتیمیٹکل فارم ہے اس کو یاد رکھنا ہوگا کیونکہ یونٹ ہم میتیمیٹکل فارم ہی سے لکھتے ہیں سی 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 زی 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 تو ڈیفینیشن ڈیفینیشن آپ سبلیمنٹری یونٹس جو پہلے تھا دوز یونٹس وچ آر ناٹ انکلوڈ ان بیسک نا ڈیریوٹ آر کال سبلیمنٹری یونٹس ان کی پہلے ڈیفینیشن اس طرح ہم کرتے تھے کہ سبلیمنٹری یونٹس وہ یونٹس ہے جو ابھی تک سائنٹس ہی ڈیریوٹ یونٹس میں ان کو شمار کیا ہے تو ان کو سبلیمنٹری یونٹس کہا جاتا ہے سبلیمنٹری یونٹس لیکن اس کے سبلیمنٹری یونٹس کے بارے میں مارڈر نظریہ ٹوانٹیت ٹوانٹیت جنرل کانفرنس ٹوانٹیت جنرل کانفرنس آپ انٹرنیشنل بیورو آف ویٹس اینڈ مئیر جو انیس سو پچان میں منقض ہوئی اس میں سائنٹس نے سبلیمنٹری یونٹس کو ڈیریوڈ یونٹس ہی میں شمار کیا ہے اب سبلیمنٹری یونٹس ڈیریوڈ یونٹس میں شمار ہوں گے سبلیمنٹری یونٹس پیورلی جیومیٹرک یونٹس ہے پیورلی جیومیٹرک اسی وجہ سے ان کا ماس لین ٹائم وغیرہ سے کوئی ان پر انحصار نہیں ہے سبلیمنٹری یونٹس صرف دو ہے تعداد میں نمبر ون ریڈین اور نمبر ٹو سٹی ریڈین ریڈین اور سٹی ریڈین 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 اس یونٹ پلین انگل اور سٹی ریڈین اس یونٹ آف سولد انگل سٹی ریڈین سپلیمنٹری فیزیکل قانٹی پر دی سپلیمنٹری یونٹس ریڈین اس کا سپلیمنٹری فیزیکل قانٹی پلین انگل انڈ سٹی ریڈین اس کی سپلیمنٹری فیزیکل قانٹی جو ہے وہ سولد انگل ہے ان کو ہم انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ وٹ اس ریڈین اور سٹی ریڈین لیکن آج کے لیے آپ نے پڑھا سسٹم انٹرنیشنل اٹ کمپرائزز آپ تری ٹیپس اپ یونٹس نمبر ون بیسک یونٹس نمبر ٹو ڈیریوڈ یونٹس اور نمبر تری سپلیمنٹری یونٹس تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو ٹاپک سمجھ میں آگیا ہوگا ملتے ہے اگلے لیکچر میں ہم اس کو جیٹیل کے ساتھ کریں گے